اسلام علیکم میں ہوں احسن محمود and welcome to zions last ویڈیو میں ہم نے css میں background properties کو study کیا تھا آج کی ویڈیو میں میں آپ کو css میں inherit, initial, unset اور revert یہ special values ہیں جو کہ ہم کسی بھی css property کو assign کر سکتے ہیں اس کے مطلق ہم study کریں گے اور ان کے use case کو سمجھیں گے کہ کس value کو ہم کس property پہ کب استعمال کر سکتے ہیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ہم start کریں گے inherit values سے یہاں پہ سب سے پہلے میں chrome browser کو open کر لوں گا اور ابھی تک جو ہم properties cover کر چکے ہیں وہ یہ ساری properties ہیں آج کی ویڈیو میں ہم یہ special جو values ہیں ان کو cover کریں گے اور ہم start کریں گے inherit کے ساتھ ساتھی میں code editor کو یہاں پہ open کر لوں گا اور یہاں پر last time جو ہم نے study کیا تھا وہ یہ css background properties تھیں میں یہاں پر اس code کو reset کر لوں گا اور یہاں پر ایک h1 tag کو insert کر لوں گا جس میں کہ جو چار special values آج ہم study کریں گے ان کو میں یہاں پر mention کر دوں گا inherit initial unset revert یہ چار property values کو آج ہم study کریں گے اسی کے ساتھ میں css بھی یہاں سے remove کر دوں گا جو last css had تھی اور یہاں پر آکر refresh کروں گا تو یہ ہمارا یہاں پر final result شو ہو رہا ہے میں یہاں پر code editor میں وافظ آج ہوں گا اور inherit property value کو explain کرنے کے لیے میں یہاں پر کچھ elements کو insert کروں گا t1 ساتھ میں میں ایک div element کو insert کروں گا اس کو class دوں گا div1 اس میں ایک paragraph کو insert کروں گا اسے class دوں گا t2 اسے میں class دے دوں گا t1 اور اس میں میں text center کر دوں گا t2 inside div1 اور یہاں پر میں پورا text لگ دوں گا div1 text اسی طرح میں اسے ایک دفعہ repeat کروں گا اور یہاں پر یہ div2 ہو جائے گا t3 div2 p3 اور یہاں پر div2 finally اس کو میں یہاں پر آکے refresh کروں گا تو یہ میرے پاس end result آ رہا ہے inherit کی property value css میں ایک special value ہے جو ہم کسی بھی css property کو assign کر سکتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب میں کسی بھی property کی value کو inherit پر set کروں گا تو وہ اس property کی value کو اپنے parent میں سے drive کرنے کی کوشش کرے گا جیسے کہ میں یہاں پر آکے صرف body element کو select کرتا ہوں اور اس کو color کی property دے دیتا ہوں red اور کیونکہ جو color کی property css میں جو color کی property ہے وہ by default inherited ہے مینکہ اس کی جو default value ہوتی ہے وہ inherit ہوتی ہے وہ اپنے parent کا جو color set ہوتا ہے اس کو inherit کرتا ہے اور یہاں پر کیا کام ہوگا جو most nested level پر پھیئے یہ اپنے parent کی color property کو inherit کرے گا اس پر کیوںکہ میں نے color set نہیں کیا تو یہ اپنے parent کی color property کو inherit کرے گا اس پر کیوںکہ میں نے color set نہیں کیا تو یہ اپنے parent کی color property کو inherit کرے گا جو کہ body ہے ancestor body یہاں پر جتنے bhi html elements ہیں کیاںہ says Shaun current element furniture اور body کا parent element ہوتا ہے وہ ہے html اوقع کہ ہماری یہاں پر پوری ڈاکومنٹ ہر ایک چیز کو لیپ کر رہا ہے یہاں پر میں نے بارڈی کو سیلیکٹ کیا اور اس کو کلر دے دیا ریڈ اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کلر کی پروپٹی بائی ڈیفولٹ جو سی ایس ایس میں ہے وہ انہیڈ کی ویلیو سیٹ ہوتی ہے اس کی جو ڈیفولٹ ویلیو ہے وہ انہیڈ پر ہے باقی ان سب کو جو کلر کی پروپٹی لگی ہوئی ہے وہ انہیڈ کی لگی ہوئی ہے تو میں یہاں پر آکے جیسے ہی دیفریش کروں گا تو آپ دیکھ ستے ہیں کہ یہاں پر ہر ایک جو ایلیمنٹ ہے اس کا کلر ریڈ پر سیٹ ہو گیا حالانکہ میں نے یہاں پر صرف اور صرف باڈی کا جو کلر ہے اس کو ریڈ سیٹ لی ہے کیونکہ باقی سب کی جو کلر کی پروپٹی ہے وہ انہیڈ پر سیٹ ہے تو وہ اپنے پیرن پر جو کلر سیٹ ہے اس پر فال بیک کر رہے ہیں میں یہاں پر اگر باڈی کی جگہ ایچ ٹی ایمل لکھ دوں گا جو کہ ٹوپ موسٹ ایلیمنٹ ہے اور یہاں پر کلر کو چینج کر دوں گا صرف آپ کو دکھانے کے لیے گرین ریفریش کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ایچ ٹی ایمل باڈی کو بھی ریپ کر رہے ہیں اس وجہ سے یہاں پر وہ ساری چیزیں اس پر فال بیک ہو گئی ایچ ٹی ایمل کی جگہ ہمارے پاس یک اور selector ہے جو کہ ایچ ٹی ایمل کو ہی رپیزنٹ کرتا ہے وہ ہے بیسیکل ہی سپیشل ٹائپ آف selector ہے جو کہ ڈاکومئنٹ میں جو ڈاکومئنٹ ہوتا ہے اس کو چینج کرتا ہے اور کیونکہ ہماری ایچ ٹی ایمل ڈاکومئنٹ میں جو ڈاکومئنٹ ہے وہ ایچ ٹی ایمل اچسیلف ہے اس وجہ سے اس نے اس کو چینج کرے گا یہاں پر میں اس کی کلر کی پروپٹی کو پھر کوئی اور ویلیو دیتا ہوں تاکہ آپ چینج کو دیکھ سکے ریفریش کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ویلیو اپڈیٹ یہاں پر ہو گئی ہے میم یہاں پر جو روٹ ہے اس کو میں کومنٹ کر دیتا ہوں وہ ایکوال ہے ایچ ٹی امل کے میں یہاں پر ایچ ٹی امل لکھ دوں یا روٹ لکھ دوں دونوں ہی ایکوال ہیں یہاں پر ریفریش کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آکے اگر میں یہ div1 جو ہے اس کو color assign کرتا ہوں میں نے یہاں پہ اس کو select کیا dot div1 اور میں نے اس کو color assign کر دیا red save کیا یہاں پہ جب میں refresh کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو h1 element ہے اور یہ جو p1 tag element ہے ان دونوں کا color orange ہی دے گا اور باقی یہ div1 tag سے لے کے باقی اس میں جو بھی elements ہیں کیونکہ وہ inherit پہ ان کا color set ہے ان سب کا color change ہو جائے گا جو کہ میں نے یہاں پہ set کیا ہے red پہ میں یہاں پہ آکے اس کو refresh کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان دونوں کا color جو ہے وہ ابھی بھی orange ہے اور باقی سب کا جو color ہے وہ red پہ set ہو گیا ہے اسی طرح میں اگر یہاں پہ وافظ آکر اس کو basically یہاں پہ div2 کو select کرتا ہوں اور اس کا جو color ہے اسے set کر دیتا ہوں blue پر save کرتا ہوں اور یہاں پہ آکے refresh کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو default element تھے h1 اور p1 ان کا color ابھی بھی orange ہے یہاں پہ div1 اور جو p2 div1 کے اندر تھا اس کا color red ہے اور lastly div2 اور جو p3 div2 کے اندر ہے اس کا color جو ہو گیا وہ blue ہے تو hopefully اس سے آپ کو جو css میں inherit value ہے اس کا concept سمجھ آ گیا ہوگا اور یہاں پہ basically میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ جب میں p3 کو select کرتا ہوں اور اس کی color کی value جیسے کہ میں نکھا کہ by default اس کی value inherit پہ set ہوتی ہے اس کو میں اسی طرح رہنے دوں گا save کروں گا اور یہاں پہ آکے refresh کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ end result same ہے یہاں پہ میں اسے تھوڑا zoom in کر لیتا ہوں اور یہاں پہ آپ کو اسی لیے نظر آ رہا ہے کہ اس کی جو ابھی بھی color value ہے وہ وہی ہے جو کہ اس کے parent کی color value set ہے یہاں پہ آکے اگر میں اسے کوئی اور color value set کرتا ہوں جیسے کہ میں اسے purple set کرتا ہوں save کرتا ہوں اور یہاں پہ آکے refresh کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی value change ہو چکی ہے یہاں پہ آکے اس کو میں واپس کر دوں گا inherit پہ save اور refresh کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی color value blue پہ واپس set ہو گیا ہے اسی طرح اگر میں div کی بھی color value کو inherit پہ set کر دوں گا تو یہ inherit کرے گا اپنی parent color value کو جو کہ div 1 ہے اس کا parent یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ div 2 کا جو parent ہے وہ div 1 ہے اور div 1 کو میں نے color red دیا ہے کیونکہ میں نے دونوں کو inherit کی value دے دیا ہے save کروں گا refresh کروں گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان دونوں کا color بھی add ہو چکا ہے میں اس کو omit بھی کر سکتا ہوں کیونکہ یہ by default ان کی جو value ہوتی ہے color کی وہ inherit ہی ہوتی ہے میں save کروں گا اور یہاں پہ refresh کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ابھی بھی end result same ہے next میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ css میں کس کس property کی by default value inherit ہوتی ہے اور کس property کی by default value inherit نہیں ہوتی اور آپ یہ چیز کہاں سے easily check کر سکتے ہیں ہر ایک property کے لئے css میں کس کس property کی by default value inherit ہوتی ہے اس چیز کو find کرنے کے لئے آپ آپ ایک new chrome tab open کریں اور یہاں پر w3 school لکھ کر search کریں میں نے اس سے search کیا اور میں اس کی website پہ یہاں پر آگیا یہاں سے میں css پہ click کروں گا اور یہاں پہ آ جاؤں گا یہاں سے میں scroll down کروں گا اور یہاں پہ basically میں click کروں گا css reference پہ end پہ اس پہ جیسے ہی میں click کروں گا تو میں ایک اور page پہ direct ہو جاؤں گا جہاں پہ میں تمام جو css properties ہیں ان کو یہاں پہ دیکھ سکتا ہوں left hand side پہ یہاں پہ میں کسی بھی property پہ click کروں گا اور اس property کی جو description ہے جو اس کی detail ہے وہ right hand side پہ open ہو جائے گی میں یہاں پہ scroll down کروں گا جو cursor کی property ہے اس کی by default value inherit ہوتی ہے اس کے parent سے یہاں سے میں کوئی اور ایک css property open کر لوں گا جیسے کہ میں یہاں پہ basically border کی property کو open کر لیتا ہوں اور یہاں پہ میں اس کی definition اور usage کے section میں آیا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس کی جو inherited value ہے وہ no پہ set ہے mean border جو ہے children by default اپنے parents سے border کی value کو inherit نہیں کر میں یہاں پہ code editor میں آوں گا اور div 1 کو border set کروں 4 pixel solid blue میں نے اسے یہ set کیا اور یہاں پر browser میں آکے میں یہاں پہ refresh کروں گا تو دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر div 1 کو border کی value ہے وہ assign ہوئی گیا اور یہاں پہ میں چاہتا ہوں کہ div 1 میں p2 element ہے یہ border کی value inherit کریں اپنے parents سے میں یہاں پہ آوں گا اور p2 کو select کروں گا اور یہاں پہ اس کی border کی value کو set کر دوں جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ by default اس کی value inherit پہ set نہیں ہوتی by default اس کی value basically unset ہوتی ہے جو browser میں define ہو وہ اس کی value ہوتی ہے لیکن ہم اسے change کر سکتے ہیں css میں کسی بھی property کی value inherit پہ set کر سکتے ہیں جس کا مقصد یہ ہوگا کہ اس value میں کلر کو open کر لیتا ہوں جیسے css میں کلر کی property ہے جو کے by default بھی inherited ہے جس کا inherited یہ پہ yes لکھا ہو ہے تو اگر اس کے parent میں اس کی value set نہیں ہوگی تو وہ اپنے parent کے parent میں دیکھے گا پھر اپنے parent اس parent کے parent میں دیکھے گا تو اس کو وہ use کر لے گا لیکن جیسے کہ border کی value inherit نہیں ہوتی by default تو اگر میں اس کو inherit set کر دوں گا border کو میں inherit set دیا پی 2 پہ تو اگر تو یہاں پہ div 1 کو border کی value لگی ہوئی ہے تو یہ اس کو inherit کر لے گا اور اب کیونکہ div 1 کو لگی ہوئی ہے border کی value تو یہ inherit لیکن اگر یہ بالفرض نہ لگی ہوتی تو پھر یہ div 1 کے parent کو check نہ کرتا اس کو check کرنا تھا اور bar میں جو default value ہے اس پہ fallback کر دینا تھا جو کہ inherited by default نہیں ہے تو اس element کو کوئی border کی value نہیں assign ہوگی یہاں پر div 1 کو border کی value 4 pixel assign ہے تو میں نے یہاں پہ p2 کو border کی value inherit set کر دی یہاں پہ آکے refresh کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ p2 کو same border لگ گیا جو کہ میں div 1 کو دیا تھا اور یہاں پہ میں اس کو یہ color set کیا refresh کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بھی اس کی value change ہوگی لیکن یہی کام میں اس p3 کے ساتھ کروں گا کہ میں p3 کو set کیا border inherit پہ تو یہ صرف اور صرف check کرے گا کہ اس کا parent div 2 ہے کیا اس کو border value لگی ہوئی ہے کیونکہ div 2 کو border کی value نہیں دی تو یہ div 1 پہ نہیں جائے گا یہ div 2 کے parent کو check نہیں کرے گا یہ صرف یہ دیکھے تب تب تک وہ parents کو دیکھتا جائے کہ 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 مجھے اس کی value مل جائے یہ پہ میں نے اس کو inherit set کیا p3 کو اور یہ پہ آکے refresh کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پہ میں refresh کیا ہے لیکن p3 کو کوئی border assign نہیں ہوا کیونکہ div 2 کو یہاں پر کوئی border assign نہیں میں یہاں پر div 2 کو select کر اس کو بھی border inherit کر دوں گا تو اب یہاں پہ جو main سمجھ دیں والی بات ہے وہ یہ ہے کہ میں main border دیا div 1 کو جو کہ یہ element ہے اس کے بعد میں نے کا div 2 inherit کر div 2 child div 1 کا تو یہ inherit کرے گا border value div 1 سے lastly میں نے کہ div 3 جو p3 ہے وہ border ki value inherit 1 تے inherit کرنا ہے اپنے parents جو div 2 ہے جو کہ already اپنی border ki value inherit div 1 سے اس وجہ سے div 2 پہ bhoarder ki value آجائے گی اور p3 پہ بھی آجائے گی میں یہاں پہ refresh کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان دونوں پہ bhoarder ki value آجائے value سیٹ کر دوں گا یا پھر اگر میں اس کی value سیٹ نہیں کرتا اور اس کے parent کو اس same property کی value assign کرتا ہوں جیسے کہ یہ color کی property تھی تو اس parent کے جو جتنے بھی child اور descendant ہیں جو اس کے اندر html elements میں لکھے ہیں وہ property کو اس property کی value inherit کریں گے کہ نہیں کریں گے تو آپ صرف اور صرف یہاں پہ اس page پہ آئیں گے اس کا link میں آپ کو دے دوں گا میں آپ کو یہ start جو property ہے اس کا starting property کا link دے دوں گا تاکہ آپ باقی کسی بھی property کو یہاں سے check کر سکیں صرف اور صرف آپ نے اس property کو open کوئی value assign کریں گے تو اس کے سارے child automatically اس property کو inherit کر لیں گے اور اس کا دوسرا جو important concept ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ no ہو گی اور آپ کسی child کو inherit value set کر دیتے ہیں اس case میں جیسے border یہ by default inherited نہیں ہے لیکن میں یہاں پہ P3 کو inherit پہ set کیا تھا اور اس کے parent میں border کی کوئی value نہیں تھی تو یہ اپنے parent کے parent پہ check نہیں کرے گا کیونکہ by default اس نے inherit ہوگی لیکن کیونکہ یہ by default inherit نہیں ہے border کی value یہاں پر false ہے no ہے تو اس کی default value ہوتی ہے border کی unset ہوتی ہے اور unset کا کیا مطلب ہوتا ہے وہ ہم ابھی کچھ دیر میں study کریں گے یہاں پہ save کرتا ہوں اور یہاں پہ آکے basically refresh کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہی end result ہے جو کہ ہمیں شروع میں نظر آرہا تھا اور اسے بھی میں یہاں سے اسے میں ختم بھی کر دوں کمنٹ کر دوں اور refresh کر لوں تو یہ آپ یہاں سے بھی confirm ہو گیا تو ابھی تک ہم نے دو چیزوں کو clear کیا کہ inherit کی جو property value ہے اس کا کیا مقصد ہے اور ہم یہ چیز کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ css کی property وہ by default inherited ہے کے نہیں ہے یہ دو چیزیں ہم نے clear کر لی next اب میں آپ کو بتاؤ گا کہ css میں property کی initial value جو special initial value ہے اس کا کیا مقصد ہے initial value کو explain کرنے کے لیے میں یہاں پر dev tools کو open کر رائٹ کلک کروں گا اور inspect پر کلک کروں گا اس کا macOS پر short hand way ہے command options آئی یہ میں press کروں گا تو اس dev tools open ہو جائے گا اور یہاں پر میں elements کے tab میں آجاؤں گا اس کو میں scroll up کروں گا تھوڑا سا اور یہاں سے میں کسی بھی element کو select کر لوں گا میں نے یہاں سے p3 کو select کر لیا اور اس کے computed here جو styles کا tab ہے یہاں سے میں اس کی computed ویلیو میں آگیا اور یہاں پر میں سرچ کروں گا کلر کی property کو اور یہ مجھے شو کر دے گا کہ کلر کی پروپرٹی کو جو فائنل ویلیو آسائن ہو رہی ہے اس p3 element کو وہ کیا ہے وہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ pure red color ہے اب میں وافیس coded ڈیٹر میں آنگا اور یہاں پھر basically p3 ہمارا پہلے ہی selected ہے یہاں پہ میں اس کی جو color کی value ہے اس کو set کر دوں گا initial پہ یہ special keyword ہے inherit کی وہ assign ہو رہی ہے جو کہ black ہوتی ہے text کو default color لگتا ہے وہ black ہے اس سے یہ clear ہوا کہ جب ہم کسی بھی CSS کی property initial پہ set کرتے ہیں تو وہ جو اس starting value ہوتی ہے یہاں پر basically میں comment کر دیتا ہوں کہ اس کو initial پہ set کرنے کی وجہ سے جو اس starting value ہے وہ assign ہو گی ہے جو بھی اس property کی starting value ہو گی وہ assign ہو جائے گی یہ کافی straightforward ہے یہ سمجھ لیں کہ آپ نے اگر اس CSS کی property کو ایک قسم کا reset کرنا ہو کہ جو اس کی starting default value تھی اس پہ یہ وافظ آجائے تو اس کے لیے ہم property کی value ہے وہ reset ہو جاتی ہے جو کہ اس starting value ہو اس پہ اور color کی جو starting value ہے وہ black ہوتی ہے آپ color کی طرح باقی کسی بھی CSS property کی value کو initial پہ set کر سکتے ہیں جیسے کہ اگر میں یہاں پر background color کو select کروں اور اس value کو initial پہ set کر font size apply کروں گا جو کہ میں اسے 40 pixel پہ set کر دوں گا save کروں گا اور یہاں پر آکے refresh کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ font size ہے وہ بھی by default inherited ہوتا ہے میں یہاں پر وافظ آکے font size کو یہاں پہ set کر دوں گا initial پہ تو آپ دیکھیں ہے کہ اس کی جو value ہے وہ reset ہو کے جو default 16 pixel ہوتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ by default جو پہلا graph drag ہوتا ہے اس کو font size 16 pixel assign ہوتا ہے تو یہ اپنی default value پہ reset ہو گے تو یہ initial جو special keyword ہے اس کا یہ مطلب ہوتا ہے وہ reset کرتا ہے value کو reset the value to its starting value ok یہ اس کا مطلب ہوتا ہے next اب ہم study کریں unset unset کی value کو جب ہم study کر رہے ہوں تو یہ چیز بہت importance رکھتی ہے کہ یہ کس property پہ define کی گئی ہے کیونکہ اگر وہ property by default inherit کرتی ہے یہاں پر اس property کا value inherited کی value ہے تو unset کا مطلب ہوگا اگر میں اس property کو unset کر دیتا ہوں تو جو property inherit کرتی ہے اس کے لیے unset کا مطلب ہوتا ہے کہ inherit پہ اس کی value کو set کر دو اور جو property inherit نہیں کرتی اس کے لیے unset کا مطلب اوکی یہ تھوڑا سا difference ہے unset کی property ذرا special ہے یہ جو تو properties جیسے font size ہے یہ by default اس کا inherited value ہے یہاں پر میں آپ سرچ کر دکھا دیتا ہوں font size اور اس کو میں open کرتا ہوں ایک new tab میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ by default inherited true mean یہاں پر اگر میں اس کو unset کروں گا تو یہ بالکل same ہے کہ جیسے میں اس کو کر دوں یہاں پر اسے میں inherit اور basically یہ دونوں کام اگر میں نہ بھی کروں تو بھی end result same ہی ہوگا یہاں پر میں ان دونوں کو سب سے پہلے میں نے دونوں کو کمنٹ کر دیا save کیا یہاں پر آکے refresh کیا اس پہ میں تھوڑا سا نیچے لے آنگا refresh کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا font size 40 پکزل ہو گیا اور اس پہ میں میں یہاں پر 3 dots پہ کلک کیا ہے اور اس پہ کلک کیا ہے تو یہ location change کر پکزل یہاں پر assign ہے میں یہاں پر inherit font size کو inherit کہہ دیتا ہوں save کرتا ہوں refresh کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی font size 40 pixel ہے اور اگر میں اس کو unset کر دیتا ہوں تب بھی آپ دیکھیں گے اور میں تاکہ یہ ختم ہو اس کو پر آکے ایسے کمنٹ کر دوں گا refresh کروں گا تو ابھی بھی 40 pixel پر ہی set ہے mean کوئی بھی property جس ki inherited value جو by default inherit کرتی اپنے parents سے یہاں پر جس کا inherited value yes ہوگی اس پہ اگر آپ unset set کر دیں گے تو وہ بالکل same ہوگا جیسے کہ آپ نے اسے set کیا ہے inherited یہ اور اگر وہ by default inherit نہیں کرتی جیسے کہ border کی property ہے یہ inherited اس کا no ہے اگر border کی property کو میں unset set کروں گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ میں اس کو initial پہ set کر دیا ہے mean unset اور initial یہ دونوں same ہیں border کے یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں for those properties which inherit by default اور اس کو میں نیچے لے آؤں گا اور اس کو میں لکھتا ہوں گا یہاں پہ line دیکھ اور یہاں پہ which do not اوکے for those properties which do not inherit by default unset is equal to initial اور جو properties inherit کرتی ہیں ان کے لئے unset equal ہے inherit کا تو یہ difference آپ کو پتہ مانا چاہیے ابھی تک ہم نے 3 special values کو study کیا ہے inherit جس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بھی اس کے parent کو اس property کی value لگی ہوئی ہے وہ value اس children کو بھی reset the value جو اس کے starting value ہوتی ہے وہاں پہ reset کر دیتا ہے unset یہ special ہے basically جو values inherit کرتی ہیں by default ان کے لئے اس کی مطلب ہوتا ہے inherit اور جو by default inherit نہیں کرتی ان کے لئے اس کا مطلب ہوگا initial next ہم last special value study کریں گے revert اور اسی کے ساتھ آج کا ہمارا lecture کمپلیٹ ہو جائے unset کی value کی طرح revert کی value بھی اس پہ dependent ہے کہ یہ inherit اس property کا by default true ہے کے نہیں لیکن ایک جو difference ہے ان دونوں میں وہ یہ ہے کہ جو value by default inherit کرتی ہیں اگر میں ان کو اسے میں یہاں تک basically comment کر دوں گا اور ان comments کو close کر دوں گا اور اسے یہاں پہ پیس کر دوں گا تاکہ آپ record کے لیے وہ چیز وہاں پہ دے اور یہاں پر اب میں اسے font size پک لے آگا font size inherit اور یہاں پہ اس کو یہاں پہ پہ ریپریش کروں گا اور color کیونکہ میں ریمووو کر دیا ہے تو وہ بھی by default inherit پہ چلا گیا پہلے میں نے initial کیا ہوا تھا اس وجہ سے وہ reset ہو رہا تھا اگر میں اسے revert کروں گا یہ special value ہے اور اس کے لیے میں اسے basically copy کر لوں گا کیونکہ یہ almost same ہونے والا ہے ایک difference کے چھوڑ کے جو properties by default inherit کرتی ہیں ان کے لیے revert کا مطلب inherit ہی ہے تو یہ بالکل same ہے جس طرح unset کر دی ہے لیکن یہ بائی ڈیفولٹ inherit نہیں کرتی جیسے کہ border کی value ہے یا باقی جو بھی property جو by default inherit نہیں کرتی وہ اس کا اس کو جب ہم revert پہ set کرتے ہیں تو اس کا مطلب initial نہیں ہوتا بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جو browser نے جو current browser ہے اس نے جو value set کی ہوئی ہے اس value پہ set کر دو example کے طور پہ اگر chrome browser نے صرف example کے طور پہ یہ کہہ رہا ہوں border کی default value کو set کیا ہوئے ہے جو default border ہے وہ two pixels solid red ہے اور جو firefox ہے اس نے set کیا border کی value کو جو default browser نے border کی property کی value کو set کیا ہے وہ یہ ہے 4 pixel dash blue ہے تو جب میں کسی element پر border کو set کروں گا reward پر اور اسے میں comment کر دیتا ہوں جو code ہے وہ chrome پہ open ہوگا تو اس کا border جو ہے وہ پیگزر solid red پر اور اگر وہ firefox میں open ہوگا تو اس کے border کی value ہو جائے گی وہ four pixel dash blue set ہو جائے گی اور یہ صرف میں نے example کے طور پر بتایا ہے کہ یہ browser پر dependent ہوتے ہیں کہ browser نے اس property کی value کو کیا set کیا ہوگا ہے یہ revert non inherited properties کو initial پر اسے save کروں گا اور یہاں پر آکے refresh کروں گا اور کیونکہ basically میں نے یہاں پر border کو revert کیا ہے اور font size کو بھی revert کیا ہے اور font size by default inherited ہے یہاں پر yes لکھا ہوگیا ہے تو اس کا مطلب exactly same ہوگیا ہے کہ جیسے میں نے یہاں پر inherit لکھاؤ یہ بلکل same ہے اس وجہ سے ابھی بھی اس کا font size ہے وہ 40 pixels کی ہے یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ ہم نے آج کی ویڈیو میں چار special values کو study کیا جس میں inherit initial unset اور revert یہ special css values ہیں جو کہ ہم کسی بھی properties کو دے سکتے ہیں last ویڈیو کو finalize کرنے سے پہلے میں آپ کو special css property دکھاؤں گا جس کو use کرتے ہوئے ہم کسی bhi html element کی ہر ایک css property کی value کو ان چار وں میں سے کسی ایک value پہ set کر سکتے ہیں اگر آپ کسی element کی ہر ایک css property کو inherit initial unset یا livert کی value پہ set کرنا چاہتے ہیں اور بعد میں اپنی کوئی styling اس پہ apply کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس css میں ایک special property ہے جس کا نام hopefully آپ نے guess کر لیا ہوگا all ہے میں یہاں پر all لکھوں کراؤں اور یہاں پہ font size کو invert جس کا مطلب کہ inherited values کے لیے inherit ہوتا ہے وہ پہلے لکھا ہوگا ہے تو یہ font size کو بھی invert کر دے گا initial value پہ یہاں پہ all ہر ایک css property کو select کر کے اس کی value کو set کر دے گا initial کے لیے اس لیے by default جب ہم all کو use کریں تو یہ پہلی line ہوتی ہے css code block میں اور اس کے بعد ہم جو specific property کو value دے دی ہو وہ بات بھی assign کرتے ہیں یہاں پہ پہلے میں آپ end result دکھا دیتا ہوں کہ ابھی کیا end result ہے all کے بینا اور یہاں پہ refresh کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہر ایک چیز initial پہ set ہو گئی ہے اور ایک چیز آپ نے note کی ہوگی جو میں آپ کو clearly دکھا دیتا ہوں یہاں پہ اگر میں صرف font size اور border کو initial پہ set کرتا ہوں سوری یہاں پہ initial کرتا save نے ہر ایک CSS کی property کو initial set کر دیا جس میں کہ اس نے display کی value کو initial پہ set کر دیا اور display کی value کی جو reset value ہے وہ ہے inline اس وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب میں نے all کو initial پہ set کی ہے اور اس نے css property کو reset کر دیا جس میں display کی property ہم نے all کی جو special css property ہے اس کو study کر لیا جیسے کہ میں نے آپ بتایا جب بھی css block رکھیں اور اس property کو use کر چاہئے تو یہ سب سے پہلی property ہونی چاہیئے تاکہ ہم جو بھی style کو revert reset کرنا ہے وہ سب سے پہلے کر لیں اور اس کے بعد جو specific styling ہم نے apply کر گی وہ properly implement ہو تو یہ proper طریقہ ہوتا ہے نہ کہ اگر آپ specific styling implement کر end پہ اس کو revert unset یا initial کر دیں گے تو وہ ساری آپ کی styling remove ہو جائے گی یہاں پہ refresh کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ display inline پہ set ہو گیا یہاں پر لیکن کیونکہ font اس کو میں نے revert کیا تھا جو کہ inherited values کے لیے equal ہوتا ہے inherited کے تو اس نے parent کا font site inherit کر دیا تو یہ final result ہے lastly میں آپ یہ بتاؤں گا کہ آپ یہ چیک کر سکتے ہیں کہ کس CSS property جو default value ہے جو کہ جب ہم initial پہ set کریں تو کس value پہ وہ set ہوگی یہ آپ کیسے check کر سکتے ہیں اس چیز کو confirm کرنے کے لیے کہ جب آپ basically کسی CSS property کی value کو initial پہ set کرتے ہیں تو کون سی value assign ہوتی ہے اس کی set value کیا ہے یہ بہت ہی آسان ہے آپ یہاں پہ basically ایک simple جو اپنے custom styling ہے ان کو remove کر لیں یہ طریقہ ہوا یہاں پہ basically میں نے سارے custom styling کو remove کر لیا اس کو بھی میں نے یہاں پہ کمنٹ کر دیا اور آپ select all کریں اور all properties کو set کر دیں initial پہ یہ کیا اور یہاں پہ آکے browser میں آکے refresh کر اور اب آپ کسی بھی element کو جیسے div کو select کر لیں اور جس بھی property کی value کو check کر نا چاہتے ہیں جیسے میں چیک کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جو background کی property ہے کیونکہ یہاں پہ assign نہیں ہوئی میں show all پہ click کروں گا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ property میں assign کی ہے یا نہیں کیونکہ ہر ایک property by default ہر element کو assign ہو رہی ہوتی ہے صرف computed by default ہمیں وہ properties show کرواتا جو ہمیں style کے through assign کی ہو تو آپ computed میں show all کر لیں گے تو یہ ہر css property جو element کو assign ہو سکتی ہے وہ آپ show کر دے گا کیونکہ background ایک div element کو assign ہو سکتا ہے اس لئے ہم اس کی value کو یہاں پہ check کر سکتے ہیں background اور یہاں پھر بسیکلی مجھے دیکھنا پڑے گا یہ بسیکلی اس کی جو default values ہیں ان کو show کر رہا اور shorthand property اس وجہ سے show properties ہیں ان کو use کرتا ہے جیسے میں یہاں پر border کو search کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ border کی short property use نہیں ہوئی بلکہ left right top bottom یہ use ہوگئے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو background اگر color کی بات کی جائے تو اس کی جو value ہے وہ set ہوئی ہوئی ہے transparent یہ basically ایک special value ہے r g d a اور یہ ہم future video میں study کریں گے properly css css function ہے css functions کی جب video آئے گی تو اس کو اور باقی بھی css functions available ہیں ان کو properly study کریں گے ابھی کے لئے آپ اس کو سمجھ رہیں کہ یہ transparent equal ہے اور transparent کیا ہے یہ ہم next ویڈیو میں study کریں گے اور یہ پر background color کی جو value ہے وہ transparent پر set ہے یہ basically ایک special css function ہے rgb ہے یہ ہم properly study کریں جب ہم css functions پر بات کر رہی ہوں ابھی کے لئے آپ اس کو یاد رکھ لیں کہ یہ equal ہے transparent اور اسی لئے ہمیں کوئی background color جو ہے نظر نہیں آرہا یہ تھی آج کی ویڈیو اس ویڈیو میں آپ نے سیکھا کہ css میں جو special chart property value types ہوتی ہیں انہیڈ initial unset اور reward ان کا کیا کام ہے اور ان کو آپ کس جگہ use کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے css میں all جو special property ہے جو کہ ہر ایک css property کو select کرتی ہے اس کو study کیا کہ اس کو use کرتے ہوئے آپ ہر ایک property value کو reset کیسے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے یہ دیکھا کہ آپ کسی بھی css property کو کیسے check کر سکتے ہیں کہ by default inherited ہے یا نہیں ہے اور lastly میں نے آپ کو یہ بتایا کہ آپ جب کسی بھی css property کو initial پہ set کرتے ہیں تو اس کی جو unset reset value ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے اور آپ اس کو chrome dev tools use کرتے ہو کس طرح identify کرتے ویڈیو کے لیٹیڈ کوئی بھی question ہو تو پلیز اسے comment section میں mention کریں میں اس کا جواب دوں گا ویڈیو کو like share and comment کریں چینل کو subscribe کرنا نہ بھولیں اس طرح کی اور بہت سی ویڈیوز آنے والی ہیں ہم نے already html fundamentals کی part کو complete کر لی ہے اور currently ہمارا css fundamental کا part بھی almost complete ہونے پہ آگیا جب ہم یہ دونوں parts کو complete کر لیں گے تو اس کے بعد ہم کچھ ویب سیٹس کی layout کو clone کریں جس میں آپ کو جو best practices ہوتی ہیں responsive design یہ ساری چیزوں کو clear کر واؤں گا اور جب یہ کام ہم کر چکے ہوں گے تو اس کے بعد ہم سٹارٹ کریں جوا اس لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کے نوٹیفکیشن ملتا رہے میں آپ سے ملوں گا نیکس ویڈیو بھی تب تک اللہ حافظ ملتا ملتا